یہ ایک سوال ناغہنی اور ہے اچھا ہے بجائے کہ جی بعض انبیاء کے وفات بیماری کی نتیجہ میں ہوئی اللہ تعالیٰ اپنے ان مقربین کو آسان موت کی بجائے ایسی تکالیف میں سے کیوں ان کو گزارتا ہے صرف یہ موت کی تکلیفی ہیں یا زندگی بر بھی تکلیفیں اٹھاتے ہیں یہ وفات سے پہلے میں پوچھ رہا ہوں زندگی بر بھی تکلیفیں اٹھاتے ہیں کہ نہیں تو وہاں سے شعر شروع کریں صرف آخری اگر ایک خالق نہیں اپنے محبوب کو بلا نہیں ہے تو آرام سے بلا لے مر لے کر رات کے سونے سباہ اٹھیں ایک خالق نہیں اگر اپنے محبوب کی ساری زندگی دکھ و بلدگاری ہو تو فیس سیونگ کر رہا آرام سے بلا کے اس لئے کارتے کیوں ان باتوں کو ایک عاشق نے یا ایک معشوق نے اپنے عاشق کی زندگی کو اس طرح ڈھالا ہو کہ تکلیفوں میں گزر رہی ہو بڑی سخت اور ساری زندگی ہی تکریباً دکھوں میں کٹی ہو پر تو اور کریں کہ یہ دلیل جو لگ رہی ہے آپ کی یہ تو آخری وقت پر لگتی نہیں عاشق و معشوق کے رشتے میں ایسے موقع پر اگر کچھ کچھ کرے تو اس کا پتہ کیا جواب ہوتا ہے پتھر پڑے سنم تیرے سے جا رہا ہے جب مر گئے تو آئے ہمارے بلار پر اب کیا فیدہ آنے کا بال اشار کہتے ہیں اب یہ ساری میں تو ہمیں بزیبہ ڈالی رہی تھی اب تو آیا با آیا برابر ہے اس لیے یہ دیکھیں عاشق و معشوق کے رشتے میں اگر کوئی سواب اٹھنا چاہیے تو ساری زندگی کی تکلیفوں کو اٹھنا چاہیے صرف موت کی تکلیف کا نہیں سمجھے ہیں اور اس کے اور جوابات ہیں قرآن کریم نے اپنے سب سے زیادہ پیار کرنے والوں کوئی نمونہ بنائے دنیا میں اور نمونوں کے علاوہ سبل کا نمونہ بھی ہے اور یہ اس لیے ضروری تھا یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے کوئی اتفاقی بات نہیں ہے اس لیے ضروری تھا کہ جس قوم کی اصلاح کی جائے یہ قائدہ کلیہ ہے جب تک اسائشیں ترک کر کے وہ تکلیفوں میں سے نہ گزرے اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی اور یہ جتنے نسخیں ہیں نا مفت کی اصلاح کے سب جھوٹے ہیں آج تک جماعت احمدیہ دکھوں میں سے گزر رہی ہے اس لیے حوصلہ ہے کہ مسیح والاسلام نے دکھ اٹھائے تھے امت محمدیہ نے آغازی سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ دکھ اٹھاتے دیکھا ہے اور اسی سے حوصلہ پایا ہے تو جو رستہ فلاہ کا ہے وہ دکھوں سے ہو کر گزرتا ہے اور اسی لیے اِنَّا مَالْ اُسْرِ يُسْرَنِ اِنَّا مَالْ اُسْرِ يُسْرَا یہ قائدہ کلیہ بیان فرما دیا کہ اُسْرِ يُسْر چاہتے ہو آسانی چاہتے ہو تو دکھوں سے گزرنا پڑے گا وہی قومیں جذا پائیں گی جن کو محنت کرنے کی عادت ہے دنیا میں بھی قائدہ چسپاں ہو رہا ہے مذہب میں بھی چسپاں ہو رہا ہے اور جس نے یہ سکھانا تھا وہ اگر آرام سے زندگی بسر کر رہا ہوتا ایش و عشرت کی تو کیا لوگ نمونہ پکڑتے ہیں کہ اللہ میں نے اپنے پیارے کو دوک کر دیا اور ہمیں مسئیبتیں ڈال دیں وہ جو مسئیبتیں ہیں اس میں سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیفیں سب سے زیادہ اٹھائیں اور ان کی تکلیفیں بھی خود اٹھائیں یہ ہے اصل لوگتہ اس چیزے نے ان کے دلوں میں یہ تمنہ پیدا کی کہ ہماری تکلیفیں ادھر منتقل ہونے کا تو کیا سوال وہ بھی ہم پر منتقل ہماری طرف منتقل ہو جائیں یہ جو جذبہ تھا اس نے اصلاح کی اور انقلاب کی غیر معمولی طاقت پیدا کر دی ایک اس کا یہ جواب ہے دوسرا حیرت مسئیبت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہیں جن کی تکلیفیں دکھائی دے رہی ہیں وہ اتنا زیادہ اپنے رب سے پیار کرتے ہیں کہ اس کے طرف سے کڑھا پھل بھی مجھے بیٹھا ہی لگتا ہے اور یہ مزہ آتا ہے کہ ہم اپنے محبوب کی خاطر ایک تکلیف اٹھا رہے ہیں حضرت ابراہی علیہ السلام نے اللہ طرح سے سوال کیا تھا ارے نا مناسک آنا اب دیکھنے میں بڑی بڑی جرت ہے عام طرف تو کہتے ہیں ابتلاہ کی دعا نہ ماننا لیکن حضرت ابراہیم کو قربانیوں میں مزہ آیا تھا عبادتوں میں مزہ آیا تھا مناسک قربان گاہوں کو بھی کہتے ہیں اور عبادت کی مواقع جو ہیں ان کو بھی زیادہ تر قربانی کے لئے استعمال ہوتا ہے تو ابراہیم تو قربانی کے لئے مانگ رہے تھے اس لئے کہ نبی اس میں لطف اٹھاتا ہے کچھ اور بھی ہے تو ہمیں دے ہمیں لطف آتا ہے حضرت مسیح علیہ السلام نے اس کا خلاصہ بیان فرمایا ہے ہماری اعلیٰ لذات ہمارے خدا میں ہیں تو ان کی دنیا ہی اور ہے یہاں سے جو مسیبت میں مرتلا دکھائی دیتے ہیں مسیبت میں مرتلا نہیں ہوتے اب عام روز مرے کے تجربے میں اس بات کو آپ دیکھتے ہیں عام انسانوں پر چسپا ہوتی ہے لیکن سمجھتے نہیں ایک ماں کا بچہ بے قرار ہو وہ کتنی مسیبت اٹھاتی ہے راتیں جاگتی ہے کوئی اس کو سلازے پکڑ کے تو اس کو غصہ آئے گا اس کو آرام میں دکھ اور دکھ میں آرام ملتا ہے کیونکہ پیار ہے سچا پیار ہے تو یہ رشتے اور ہیں اس لیے ان باتوں میں دخل نہ دیں اس کو پدربے کی نظر سے دیکھیں اور جب وہ بلائی جاتے ہیں تو ان کو جو آواز آتی ہے وہ پتہ کیا ہے دکھ کی حالت کے بعد جو مان انتخال ہوتا ہے الہات و اعرام میں اور رضا میں اس کا کانٹریسٹ بھی تو دیکھیں اور وہ دکھ کتنا ممولی ہے ماں بچہ دکھ سے دیتی ہے کی نہیں کیا ضروری تھی اللہ کو یہ مسیبت ڈالنے کی لیکن بچہ کے بعد جو پہلی آواز آتی ہے اس کے سارے دکھ بھول جاتے ہیں اور اسی کے ردی عمر کی طور پر زیادہ محبت پہلا ہو جاتی ہے بس اللہ تعالی کی طرف جانے والے جو عارضی اس مقام سے گزرتے ہیں جو کیا مقام ہے تو اچانک جو دیکھتے ہیں ان کا کانٹریسٹ پیزر دیکھیں اس کا میں نے تو سوال تھا مجھے اپنی پر رہا ہوا رہا تھا مجھے اپنی پر رہا ہوا رہا تھا اپنی پر رہا ہوا سکتا ہے کوئی جوید ہوئی آپ کو اسے رسل سے نہ پھلا آجائے ایسے مقام سے نہیں کہا اگر جانے بلائنے بلائنے ہی تھا تو بنام سے بلائنے بخار چڑے ہوئے ہیں شکر ہے آپ خدا نے زمجہ جو میں چل رہتا ہے اچھا آئیے چلے